بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرلز ہم اپنا سفکس کا سیکنڈ چپٹر پڑھ رہے تھے جن میں ہم 1973 کے آئین کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے تھے ہم نے وزیراعظم تک پڑھ لیا تھا اور آج ہم دیکھیں گے صبح خود مختاری جی 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں وفا کی طرز حکومت قائم ہے اور پاکستان کے آئین سازوں کو ہمیشہ اس مسئلے کا سامنے رہا ہے کہ بعض صوبوں کی طرف سے کیے جانے والے وسیع اعتراضات اور خود مختاری کے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے پاکستان کی وحدت اور سالمیت کے تقاضوں کے مطابق ایسا آئین مرتب کیا جائے جس میں مرکز کو مناسب اختیارات حاصل ہو اور باقی اختیارات صوبوں کو دیئے تھے 1956 اور 1962 کے آئینوں کے برعکس 1973 کے آئین میں صوبوں کو داخلی خود مختاری دی گئی اور اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا یعنی صوبے جو ہیں وہ اپنے within the provinces یعنی صوبوں کے اندر وہ آزاد اور خود مختار ہوں گے کہ صوبے کے اندر جو بھی انتظامت کرنے ہیں جو زلحی سطح پر ہوں گے district level پر یا division کے سطح پر یا تحسیل level پر یا اس سے چھوٹے منز پر level جو بھی کام کرنے ہیں جتنی بھی انتظامت کرنے ہیں وہ صوبے خود اس پر کام کریں گے اور جو ہے وہ فیڈرل اس میں اپنے جتنا ان کے پاس ٹیکسز وغیرہ کولیکشن ہوتی ہیں اس میں صوبوں کو جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے صوبے جو ہیں وہ سارے کے سارے اپنے دائرہ اختیار کے اندر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں وفاق کی نویت کیا ہے جی انیس سو تہتر کے آئین کے جائد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وفاق مندر جائد علاقوں پر شامل ہے جس میں پہلے صوبے ہیں صوبہ پنجاب ہے صوبہ سندھ ہے اور اب جو ہے خیبر پختونخواہ اور صوبہ بلوچستان ہے پھر وفاقی داران قومت اسلام آباد اور اس سے ملحقہ علاقے یعنی اسلام آباد اور اس کے اندر جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹر ایریاز آتے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں جیسے جو ہے وہ کچھ قبائلی علاقہ جات تھے جو کہ اب خیبر پختونخواہ کے ساتھ قبائلی علاقوں کو ضم کر دیا گیا ہے جن کو فٹا کہا جاتا تھا یعنی فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فانہ بھی تھا فانہ بھی ہے فانہ سے مراد ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ نورڈن ایریاز تو یہ نورڈن ایریاز میں یہ گلگت بلتستان اور یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جتنے سارے علاقے پہاڑی علاقے یہ سارے جو اتنے آتے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ نورڈن ایریاز کہلاتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں وہ وفاق کے انڈر آتے تھے پھر وفاق کی قبائلی علاقے جس میں آپ سنتے ہیں اکسر وزیرستان یا پھر اس کے علاوہ اور قبائلی علاقے جو ہیں وہ جہاں پر قبائل ابھی بھی جن کی حکمرانی ہے اور وہ سارے لیکن وہ آتے جو ہیں وہ وفاق کے انڈر آتے ہیں تمام کے تمام یعنی وفاق ان پر قانون سازی کرنے کا حق رکھتا ہے اور جو بھی انتظام کرنا ہے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ وفاق ہی ان کے اندر کرے گا پھر آ جاتی ہے جی قانون سازی شیئر ان لیجسلیشن قانون سازی میں کیا حصہ ہے قانون سازی میں امور کی دو فیڈرستیں ہوتی ہیں یہ فیڈرستوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا پہلے بھی کیا ہے ابھی پھر دیکھتی ہیں وفاقی امور کی فیڈرست اور متسلہ امور کی فیڈرست متسلہ امور کی فیڈرست کو کنکرنٹ لسٹ کہا جاتا ہے فیڈرل لسٹ کنکرنٹ لسٹ اور پروینشنل لسٹ تین لسٹیں ہوتی ہیں اور وفاقی امور پر مرکزی حکومت اور متسلہ امور پر مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو قانون سازی کا حق ہوتا ہے یعنی آپ کو میں نے بار بار بتایا ہے کہ یہ دونوں اس پر قانون سازی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بالا دستی صرف مرکزی حکومت کو ہوگی کس سلسلے میں یعنی قانون کے سلسلے میں اور کب ہوگی جب ایٹا ٹائم دونوں صوبے بھی اور مرکز بھی ایک چیز پر قانون سازی کریں گے تو مرکز کے قانون کو بالا دستی حاصل ہوگی وہ نافذل عمل قرار دیا جائے گا اور صوبائی حکومتوں کا قانون غیر مؤثر ہو جائے گا باقی ماندہ امور پر قانون بنانے کا اختیار صرف صوبوں کو حکومتوں کو حاصل ہے قانون سازی میں صوبوں کو حصہ دے کر خود مختار بنا دیا گیا ہے یعنی اپنے صوبے کے لیے جو بھی کام وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے قانون وہ خود بنائیں گے پھر آجاتا جی انتظامی نظام وفا کی انتظامیہ کے اندر جو ہے وہ صدر صدر مملکت وزیراعظم اور اس کی قابینہ پر مشتمل ہوتی ہے وفا کی قابینہ جبکہ صوبے کی انتظامیہ میں ہر صوبے کا گورنر وزیراعلا اور اس کی قابینہ شامل ہوتی ہے وفا کی انتظامیہ صدر صدر مملکت وزیراعظم اور اس کی قابینہ ہوتی ہے اور صوبائی انتظامیہ میں گورنر بھی شامل ہوتا ہے وزیراعظم اور اس کی قابینہ اور ساتھ میں گورنر ہوتا ہے گورنر کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ وفا کی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے کے اندر صوبوں اور مرکز کے درمیان رابطے کا ذریعہ صوبائی گورنر ہے صوبے میں وفا کی حکومت کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے صوبائی حکومتیں اپنی مرضی سے پالیسیاں بنا سکتی ہیں انتظامی امور میں صوبے خودمختار ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں انتظام چلاتے ہیں اور صوبائی خودمختاری کا احترام کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صوبوں کے اپنے اندر جو ہے ان کا اپنا انتظام ہوتا ہے پھر آجاتا ہے یہ عدالتی دھانچہ یعنی صوبوں کے اندر بھی جو عدالتیں موجود ہیں وہ کیسے کام کرتی پاکستان کے عدالتی نظام میں مرکز کی سطح پر بالہ تر عدالتی ادارہ جو ہے سپریم کورٹ موجود ہے یعنی سب سے عالی جو عدالت ہے ہمارے پاکستان کے اندر وہ ہے سپریم کورٹ اور اس کے بعد صوبائی سطح پر اور صوبے کے اندر جو ہے وہ ایک ایک ہائی کورٹ قائم ہے سپریم کورٹ مختلف صوبوں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازیات کا فیصلہ کرنے کا احتیار رکھتی ہے اور اسی طرح عالی عدالتی کاؤنسل سپریم جیدوشل کاؤنسل کے جج بھی صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ عدالتی نظام صوبائی خودمختاری کا مظہر ہے جو اپنے فرائز ازادہ نہ سر انجام دے رہا ہے یعنی عدالتی جو ہے ہمارا جو ہے وہ نیچے لور لیول کی کورٹ سے لے کر تحصیل کورٹ پھر ڈسٹک کورٹس یعنی ہائی کورٹس آتی ہیں اور ہائی کورٹ کے اندر پہلے چھوٹی عدالت کے اندر مقدمہ کیا جاتا ہے وہاں سے جو فیصلہ آتا ہے اگر کسی شخص کو اس پر یقین نہیں ہے وہ اس کو نہیں مانتا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں جلا جاتا ہے ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کرتا ہے پھر اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی اس کو اس پر تسلی نہیں ہوتی تو وہ آخری عدالت جو ہوتی ہے سب سے بڑی وہ سپریم کورٹ ہے وہ پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا آ سکتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوتا ہے اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہاں سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کی اپیل اس میں کی جا سکتی ہے کہ اپنے فیصلے کے اندر درخواست کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنے فیصلے کے اندر نظر ثانی کریں تو وہ دوبارہ سے اس کے پروس این کونز کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس کے کہیں کوئی لوپ ہول تو نہیں رہ گیا کہیں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی اگر کہیں رہ گئی ہے تو وہ اس میں نظر ثانی کر سکتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں جی مالیاتی امور فینانشل افیرز تو مالی امور میں بھی صوبائی حکومتیں خود مختار ہیں ہر صوبائی حکومت اپنے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے عوام پر ٹیکس آئیت کر سکتی ہیں لیکن پھر بھی مرکزی حکومت ان کی مالی امداد ان کو فراہم کرتی ہے مرکزی حکومت جو ٹیکس جمع کرتی ہے اس کا مناسب حصہ قومی مالیاتی کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو فراہم کیا جاتا ہے قومی مالیاتی کمیشن مرکز اور صوبوں کے درمیان مالیاتی امور کو طے کرتا ہے اس کو جو ہے وہ اوارڈ کا نام دیا جاتا ہے یعنی منی جو ہے وہ کس کس کو پیسے جو ہیں وہ کس کس کو صوبے کو کتنے کتنے اوارڈ کیا جاتے ہیں اصل میں یہ صوبوں کے ان کی آبادی کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں تو ایتھیک یہ اٹھاروی ترمیم کے تحت جو ہے وہ صوبوں کو اس کے لیے واضح طور پر انسٹرکشنز دے دی گئی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیسوں کی تقسیم صوبوں کو درمیان میں کرنی ہے پھر آ جاتی ہے جی وفاقی سیول سرویس فیڈرل سیول سرویس وفاقی پبلک سرویس کمیشن ایک آئینی اتارہ ہے جو وفاق سیول صوبوں اور سیول صوبوں کو مہیا کرتا ہے اور یہ عالی افسران صوبے کا انتظام چلاتے ہیں وفاقی پبلک سرویس کمیشن تمام صوبوں سے عبادی کے تناسب سے افسران کی انتخابہ انتخاب کے لیے امتحان کا بندوست کرتا ہے ہر کوٹا کے مطابق افسران کی تقررے کی سفارش کرتا ہے وفاقی سیول سرویس میں بھی صوبوں کا کوٹا مقرر ہوتا ہے سیول سرویس یعنی جو مقابلے کا انتحان ہوتا ہے بڑی بڑی پوسٹ کے لیے جیسے اسسسٹن کمیشنر کے لیے اور جو ہے پولیس کی اعلی افسران کے لیے بڑی ہر محکمے کے جتنے اعلی افسران ہیں لیکن وہ فیڈرل کے سرویس ہوتے ہیں اس میں تمام صوبوں کے حصہ رکھا جاتا ہے تمام صوبوں کے کوٹا دیا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے یعنی اگر سو سیٹے ہیں تو چالیس سیٹے پنجاب کی ہوں گی اس کے بعد جو ہے وہ پچیس سیٹے یا اٹھائیس سندھ کی ہوں گی باقی جو ماندہ ہوں گی بلوچستان اور اس میں درمیان جو ہے ڈیوائٹ کر دی جاتی ہیں کیونکہ بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے اس سے زیادہ خیبر پختون خواہ کی ہے پھر اس سے تیسے نمبر پر سندھ ہے اور سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے اس کے ماند آجاتا جی اداروں کی نمائندی اس وقت پاکستان کے مختلف ادارے مختلف نوعیت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان تمام اداروں میں صوبوں کو ہر لحاظ سے نمائندگی حاصل ہے اور انہیں کسی موقع پر محرومی کا شکار نہیں ہونے دیا گیا صدر وزیراعظم وفاقی وزراث سینٹ کا چیئرمین اور ٹپٹی چیئرمین قومی اسمڈی کا سپیکر اور ٹپٹی سپیکر مشتر کا مفادات کی کاؤنسل اسلامی نظریاتی کاؤنسل قومی اقتصادی کاؤنسل اور قومی مالیاتی کمیشن کے سربراہ اور عراقین مختلف صوبوں سے چونے جاتے ہیں نمائندگی کا یہ اصول اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ صوبوں کو خودمختاری حاصل ہے اس سے انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق صوبائی خودمختاری کا مسئلہ حل ہو گیا یعنی انیس سو تہتر کے آئین سے پہلے جو ہے وہ صوبوں کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ وفاق کے پاس زیادہ اختیارات ہیں اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں تو جبکہ انیس سو تہتر کے آئین کے اندر صوبوں کو تمام اختیارات تمام تو نہیں لیکن کچھ اختیارات مرکز کے پاس رہے گئے اور زیادہ تر صوبائی اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیئے گئے پھر زیادہ ترجم مکمل خودمختاری صوبوں کو مزید بالاتر بنانے کے لیے صوبائی خودمختاری دینے کے لیے تعلیم صحیح زراد عدلیہ ذابطہ دیوانی ذابطہ فوجداری اور ذابطہ دیوانی سے مراد یہ ہوتا ہے دیوانی کیسز یعنی زمین لڑائی جگڑے وغیرہ کہ یہ جتنے کیسز ہوتے ہیں یہ دیوانی کیسز ہوتے ہیں اور فوجداری ہوتے ہیں جو قتل کے کیسز ہوتے ہیں اور سالسی کے قوانین یعنی آپس میں کوئی صلاح کروانے کے یہ تمام کے تمام جو ہے وفاق میں قوانین میں وفاق کا دائرہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے اور صوبے ان معاملات میں مکمل طور پر خودمختار ہے تو ان تمام کیسز پر صوبے جو ہیں وہ خود فیصلے کرتے ہیں یعنی صوبائی عدالتیں کرتی ہیں تو یہ تھا جا جی ہمارا صوبائی خودمختاری موسیقی